اسلام علیکم فینس میرا نام سجاد علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سجاد کریشن سو گائز آگیا ہوں ایک اور نیو کمال کے لیرکس سٹیٹس ویڈیو ایڈٹنگ ٹوٹوریل کے ساتھ فرینس آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اردو کلر فل لیرکس سٹیٹس ویڈیو ایڈٹ کرنا سکھانے والا ہوں سو گائز ڈیمو ویڈیو تو آپ نے اس ویڈیو کے سٹارڈنگ میں دیکھا ہوگا سو اگر آپ بھی اسی طرح کا جو ہے اردو کلر فل لیرکس تیکسٹ ایفیکٹ ایڈٹنگ سٹیٹس ویڈیو بنانا چاہتے ہیں وہ بھی گائز لائٹ موشن اپلیکیشن کے اندر تو گائز اس ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا تب ہی آپ کو سمجھ جائے گا ٹھیک ہے تو گائز چلیے جو ہے بغیر ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارڈ کرتے ہیں سو گائز سب سے پہلے آپ نے لائٹ موشن اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے دن پلس پر ٹائپ کیجئے گا اور فور انٹو فائیو والے ریشو کو سیلیکٹ کر لیجئے ٹھیک ہے دن ریزولیشن جو آپ کا دل کرے آپ وہی سیلیکٹ کیجئے گا میں نے سیون ٹونٹی پیکزل جو ہے نا وہ سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد بیگراؤنڈ بلیک ہی رہنے دیجئے گا دن سیمپلی کریٹ پروجیکٹ پر ٹائپ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد گائز یہا یہاں سے آپ نے اس پلس کے آئیکن پر ٹائپ کرنا ہے دن میڈیا پر کلک کرنا ہے اور گائز یہاں پر جو ہے نا آپ نے ایک بارڈر والی بیگراؤنڈ ایمیج کو ایڈ کر لینا ہے جو کہ یہ والی ہے ٹھیک ہے تو اس بیگراؤنڈ ایمیج کا جو لنک ہے گائز آپ کو ہماری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا وہاں سے جا کر اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو اسے ایڈ کرنے کے بعد گائز اب آپ نے یہاں پر اوڈیو کو ایڈ کرنا ہے تو اس کیلئے سمپلی آپ نے آجنا ہے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں اور گائز یہاں سے آپ نے اوڈیو پر کلک کر کے آپ نے اوڈیو کو ایڈ کر لینا ہوگا اگر آپ کا ویڈیو ہے گائز تو یہاں سے آپ نے سمپلی میڈیا پر ٹائپ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ویڈیو کو انسٹ کر کے اس کا اوڈیو جو ہے وہ ایکسٹیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے یہاں پر ویڈیو کو انسٹ کیا دن یہاں سے میں اس کے اوڈیو کو ایکسٹیکٹ کر کے ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے تو گئیز یہاں پر اوڈیو ایڈ ہونے کے بعد اب آپ نے جو بیگراؤنڈ والی ایمیج گئیز اس کی لیئر کو سیلیکٹ کر لینا ہے دن اس سیروں پر دو بار ٹیپ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس آپشن پر ٹیپ کر کے ان دونوں کی جو ڈیوریشن ہے وہ آپ نے ایکل کر دینی ہے ٹھیک ہو گیا فینس تو گئیز اتنا سب کرنے کے بعد گئیز اب آپ نے اس سونگ کی جو لیرکس ہوں گی انہیں یہاں پر لکھنا ہوگا ٹھیک ہے لیرکس لکھنے کے لیے آپ نے آجنا ہے بیک آنے کے بعد گئیز اب آپ نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے ایک فائل ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ایکس ایم ایل کے نام سے جو ہے نا فائل ہوگی ڈسکرپشن میں آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس فائل کو آپ نے الائٹ موشن میں امپورٹ کر دینا جیسے یہ آپ امپورٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ شو ہو جائے گی جیسے میرے پاس ہو رہی ہے دین آپ نے اس پر ٹیپ کر لینا ہے ٹیپ کرنے کے بعد یہاں آئے کے بٹن پر آپ نے ایک دو سیکنڈ کے لیے پریس کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے دین آپ کو سیلیکشن ٹو مل جائے گا دین ان دونوں لیئرز کو آپ نے اس طرح سے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس اوپشن پر ٹیپ کیجئے دین یہاں سے کوپی ٹو لیئرز پر کلک کر کے ان دونوں کو کوپی کر لیجئے ٹھیک ہے تو گائز کوپی کرنے کے بعد آپ نے آجنا ہے بیک بیک آنے کے بعد گائز آپ نے اسی پروجیکٹ کو اوپن کر لینا ہے جس پر آپ پہلے کام کر رہے تھے ٹھیک ہے اسے آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس اوپشن پر ٹیپ کر لینا ہے دین جو ایفیکٹ ہے گئیز وہ شو نہیں ہو رہا تو ایفیکٹ کو شو کروانے کے لیے آپ نے اوپر والی لیئر کو سیلیکٹ کر لینا ہے دن یہاں سے آپ نے ایفیکٹس کے اوپر ٹیپ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح سے ہائیڈ ہو تو آپ اسے ان ہائیڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسری لیئر ہے گئیز ٹیکسٹ والی اسے بھی سیلیکٹ کیجئے دن یہاں سے ایفیکٹس پر ٹیپ کیجئے اور اسے بھی جو ہے نا یہاں سے انہائیڈ کر لیجئے ٹھیک ہے تو گئیز اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کلر اینڈ ایفیکٹس جو ہے وہ بلکل آن ہو چکے ہیں تو اس کے بعد گئیز اب آپ نے جو ہے نا آج جنا ہے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں دن ویڈیو کو پلے کر کے سن لینا ہے گئیز آپ کے جو سونگ کی فرسٹ لائنز یہ وہ کہاں تکا رہی ہیں ٹھیک ہے دن آپ نے یہاں پر ٹیچ کر کے یہاں پر بک مارک لگا دینا ہوگا ٹھیک ہو گیا تو گئیز اس کے بعد آپ نے جو ٹیکسٹ والی لیر ہے گئیز آپ نے اسے سیلیکٹ کر لینا ہے دن یہاں سے ایڈڈ ٹیکس پر کلک کر دینا ہوگا ٹھیک ہے دن گئیز ان ٹیکس کو ریموو کر لیجئے اور یہاں پر آپ کے سونگ کی جو فرسٹ لیرکس ہوں گی گئیز انہیں یہاں پر آپ نے ٹائپ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں جا کر ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اس کے بعد گئیز یہاں پر آپ کو فونٹ سائز کا اپشن مل جائے گا آپ اپنے حساب سے رکھ لیجئے گا میں ٹونٹی ایڈ تک کر دیتا ہوں دن گئیز یہاں سے جو انا کلر وگیلا آٹومیٹک سیلیکٹڈ ہوں گے آپ نے جو انا چھڑنا نہیں ہوگا اس کے بعد یہاں سے موو اینڈ ٹرانس فارم والے اپشن پر ٹیپ کیجئے دن ان ٹیکس کو جو بلکل درمیان میں بلکل سینٹر میں آپ نے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد گئیز جو نیکسٹ لیئر ہے گئیز ایموجی والی اس سے سیلیکٹ کیجئے دن ایڈ ٹیکس پر کلک کیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد گئیز یہاں پر جو بھی ایموجی آپ ایڈ کرنا چاہیں سیمپلی اسے ریموو کر کے اسے ایڈ کر لیجئے گا اس کے بعد گئیز ایموجی والا جو فونٹ ہے آپ نے گئیز یہ والا اپلائی کر دینا ہے آئی او ایس والا ٹھیک ہے اس کا بھی لنک جو ہیں آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن کے اندر ٹھیک ہے فینٹس اس کے بعد گئیز آپ نے یہاں سے سائز پر ٹیپ کر لینا ہے دن ایموجی کی جتنی سائز آپ رکھنا چاہیں گئیز وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے جو اس کا کلر ہوگا گئیز وہ بائی ڈیفولٹ ٹرانسپیرنٹ ہی ہوگا آپ نے اسے نہیں چڑنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد کر دیجئے اوکے ٹھیک ہے تو گئیز اوکے کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے موو اینڈ ٹرانسفارم والے آپشن پر ٹیپ کر لینا ہے دن اس ایموجی کو جہاں پر بھی آپ رکھنا چاہیں وہیں پر آپ اسے رکھ لیجئے گا سیٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اتنا سب کرنے کے بعد گئیز اب آپ نے یہ دیکھ لینا ہے اس سونگ کی جو فرسٹ لیرکس ہے گئیز وہ کہاں تک آ رہی ہیں جہاں تک گئیز لیرکس آ رہی ہیں وہاں پر آپ نے جو ہے نا بک مارک لگا دینا ہے میں نے پہلے سے لگا رکھا ہے ٹھیک ہے تو گئیز اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کسی بھی ایک لیئر کو سیلیکٹ کر لینا ہے دن اس بک مارک کے اوپر آپ نے آ جانا ہے ٹھیک ہے دن یہاں سے آپ نے اس ٹائمر والے آپشن پر ٹیپ کر لینا ہے دن یہاں سے اس آپشن پر ٹیپ کر کے اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ آپ نے بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسری گئیز لیئر ہے آپ نے اسے سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سلائٹ کر لینا ہے سیم پروسس کو ریپیٹ کرنا ہے منز کے جہاں تک آپ کی لیرکس آ رہی ہیں آپ نے اسی پوائنٹ پر آ جانا ہے دن ٹائمر والے آپشن کے اندر چلے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس آپشن پر ٹیپ کر کے اس کی ڈیوریشن کو بھی یہاں تک کر دینا ہوگا ٹھیک ہے تو گایز جب بھی آپ اس ٹیکسٹ والی جو لیئر ہے گایز اس کی ڈیوریشن کو کم یا زیادہ کریں تو گایز آپ نے جسٹ یہاں سے اس ٹائمر والی اپشن کو جو ہےنا یوز کرنا ہے ٹھیک ہے نہ کہ کسی اور اپشن کو کسی اور اپشن کو یوز کریں گے تو آپ کا جو ایفیکٹ ہوگا گایز وہ اچھے سے کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے فرمز تو گایز اس کے بعد آپ نے ان دونوں ٹیکسٹhi جو لئیرز ہیں گائز انہیں آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہوگا ٹھیک ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد گائز آپ نے جو ہے تھا سیمپیٹی یہاں سے اس آپشن پر ٹیپ کر لینا ہے دن جہاں سے کوپی ٹو لئی ایس پر کلک کیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد گائز نیکسٹ جو اس سانگ کی لیرکس ہوں گی جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہوں گی آپ نے اسی پوائنٹ پر آجاب تین اسی اپشن پر ٹیپ کیجئے دن یہاں سے پیسٹ ٹو لیئرز پر کلک کر دیجئے گا ٹھیک ہے فینز اس کے بعد گئیز یہاں سے جو ہےنا آپ نے ان ٹیکس کو ریپلیس کر دینا ہے سونگ کی جو نیکس لیرکس ہوں گی ان کے ساتھ اور ایموجی کو بھی چینج کر لیجئے گا اور ان کی جو ڈیوریشن ہوگی سونگ کے حساب سے اسے آپ نے اچھے سے ایڈجسٹ کر لینا ہوگا ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا سو گئیز اسی طرح سے جو ہےنا آپ نے یہاں پر سب ہی لیرکس کو لکھ لینا ہوگا ایڈ کر لینا ہوگا اور ان کی اچھے سے ایڈجسٹمنٹ کر لینے ہوگی ٹھیک ہے گئیز یہاں پر جو ہےنا میں پورے سونگ کی جو لیرکس سے وہ آپ کو کر کے نہیں دکھا سکتا کیونکہ ویڈیو زیادہ لینگ تھی ہو جائے گا لیکن گئیز یہاں پر جو ہےنا میں نے دو تین لیئرز جو ہےنا وہ آپ کو سمجھانے کیلئے ایڈ کر لی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہےنا سبھی لیئرز کو ایڈ کرنے کے بعد گئیز اب آپ نے ان کا کلر جو ہےنا وہ چینج کرنا ہوگا تو اس کے لیے گئیز سمپلی یہاں سے جس بھی لیئر کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں اس لیئر کو سیلیکٹ کیجئے دن ایف ایکس پر کلک کر کے یہاں سے ریڈیل شیڈو پر کلک کیجئے اور یہاں سے کلر پر ٹیپ کر کے گئیز یہاں سے کوئی بھی کلر جو آپ لگانا چاہیں اسے سیلیکٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے فینسو گئیز اس کے بعد جو ہےنا اس ایموجی والی لیئر کے ساتھ جو ٹیکسٹ والی لیئر ہے اسے بھی سیلیکٹ کیجئے دن ایف ایکس پر ٹیپ کیجئے دن ریڈیل شیڈو پر کلک کیجئے اور یہاں سے کلر پر ٹیپ کیجئے اور اس کو بھی جو ہےنا آپ نے سیم کلر یہاں سے دے دینا ہے اپلائی کر دینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے گئیز آپ نے سبھی لیرکس کا جو ہےنا کلر جو ہےنا وہ چینج کرنا چاہیں تو آپ اسی طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فینسو گئیز اس کے بعد جو ہےنا لاسٹ میں اس سٹیرس کے اندر آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لوگو وغیرہ کو ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں تو گئیز یہ تھا آج کا ویڈیو ویڈیو اچھا لگا ہو تو گئیز ویڈیو کو ایک لائک کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اوکے اللہ